اگر آپ اپنی کمپنی کے آرٹیکل آف اسسیشن کی آلٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو آلٹریشن سبجیکٹ ٹو کمپنیز ایکٹ اینڈ میمورینڈم ہوگی یعنی ایسی آلٹریشن نہیں ہو سکتی ایسا آپ چینج نہیں لاسکتے جو کمپنیز ایکٹ کے ساتھ کنفلیکٹ میں ہو یا کمپنی کے میمورینڈم اور سبجیشن کے ساتھ کنفلیکٹ میں ہو پروسیجر اس کا بہت سمپل ہے کہ کمپنی سپیشل ریزولوشن پاس کرے بائی میمبرز آف تا کمپنی تو اگر وہ سپیشل ریزولوشن پاس ہو جائے گی تو آرٹیکلز کی آلٹریشن بھی ہو جائے گی آلٹریشن کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آلٹریشن کے بعد آرٹیکلز ہوں گے یہ بھی اتنے ہی ویلیڈ کنسیدر ہوں گے جیسے وہ رولز کنسیدر ہوتے ہیں جو کمپنی کے اوریجنلی سبمیٹڈ آرٹیکلز کے اندر شامل ہوتے ہیں پھر ایک ریسٹکشن ہے آلٹریشن پر ایکسٹرا اور یہ ریسٹکشن صرف تب اپلائے ہوتی ہے جہاں پہ آلٹریشن ایفیکٹ کرتی ہو سبسٹینٹیو رائٹس اور کلاس آف میمبرز یعنی جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میمبرز ہیں ان کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن پر سبسٹینٹیو خاصا فرقار ہے یا کسی خاص کلاس آف میمبرز کے اوپر فرقار ہے فارغیمپل کمپنی کے جو ہم کہتے ہیں اس آلٹریشن سے ان کے رائٹس کم ہو جائیں گے تو پھر اس میں ایک ایک ایکسٹر ریکوائرمنٹ آ جائے گی کہ ایسی آلٹریشن صرف تب کیریڈ آؤٹ ہوگی only if a majority of at least 75% of the members اور of the class of members affected by such آلٹریشن ووٹ personally اور بائی پروکسی for such آلٹریشن یعنی دیکھیں سپیشل ایگلوشن جب پاس ہوئی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی total members کا تو 75% اس کی سپورٹ میں تھے ہی تھے لیکن جو لوگ effect ہو رہے ہیں ان کا بھی 75% agree کرتے ہوں گے تو ایسی آلٹریشن ہو سکتی ہے جن سے وہ جو ان کے rights effect ہو رہے ہیں اگر وہ ان کا بھی at least 75% majority agree کر رہی ہو تو اگر let's say کہ جی ایک روٹین alteration ہے تو وہ تو صرف یہ procedure ہوگا اور اگر ایک ایسی alteration ہے جس میں rights and liabilities change ہو رہی ہیں تو additional procedure ہوگا جب یہ procedure complete ہو جاتا ہے تو پھر آتی ہیں filing requirement یعنی آپ نے register کو جمع کروانا ہوتا ہے document copy of altered articles register کو جمع کروائی جائے گی اس کی time limit ہے 30 days from the date of resolution registration جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب آپ register کو جمع کرواتے ہیں تو register ان articles کو register کرتے ہیں اور پھر جو آپ کی altered articles ہیں وہ articles of the company بن جاتے ہیں یعنی just special resolution pass کرنے سے alteration effective نہیں ہوگی alteration تب effective ہوگی جب special resolution بھی pass ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ articles register کو time میں جمع کروا دیا گیا اور register نے بھی ان articles کو register کر لیا ہے تو یہ سب کام ہو جائے گا تب alteration effective ہوگی اور اس سے پہلے effective نہیں ہوگی تو that's all for today have a good ہوگی